اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اکبال یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم فوکس کرتے ہیں ایڈیوکیشن ٹریننگ اور جنرل اویرنیس پہ ناظرین آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں اور وہ ٹاپک ہے ریسرچ ریسرچ کی ریسرچ کیا ہے زندگی میں اس کی کیا ہے اہمیت ہے اور جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے ریسرچ کو کیا امپورٹنس دی ہے یہ سارا کچھ جاننے کے لیے آج میں نے مددو کیا ہے ڈاکٹر شفقت علی بیک صاحب کو اسلام علیکم میں آپ سے گفتو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتا کہ ڈاکٹر صاحب ایمپیریل کالیج لندن سے انہوں نے پی ایش ٹی کی اور اس کالیج کی میمبرشپ ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے پھر ڈاکٹر صاحب نے وہاں ایمپیریل کالیج میں پڑھایا اور اس کے بعد تقریبا 35 years یورپ میں ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ اور پھر میڈل اسٹ میں ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ اور پڑھانے کا کام جو وہ کرتے رہے جب پاکستان میں تشریف لائے تو پھر یونیورسٹی آف ساؤھ ایشیا کے ساتھ منسلک ہوئے یونیورسٹی کو ڈیویلپ کیا وہاں وائس چانسلر رہے اور آج کل ڈاکٹر صاحب وائس چیئرمن ہے یونیورسٹی آف ساؤھ ایشیا کے ڈاکٹر صاحب کا تھوڑا سمیں اور آپ کو بتاؤں کہ ریسرچ میں انہوں نے مور دن ہنڈرڈ ریسرچ پیپرز لکھے ہیں جو کہ انٹرنیشنل جنرلز میں پبلش ہوئے اور ڈاکٹر صاحب کو مارکیوز who is who in the world میں لسٹ کیا گیا اور ایک اور آنڈر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آوٹسٹیننگ پیپل آف ٹونٹیتھ سینچری میں جو کہ پبلش کیا انٹرنیشنل بائیو گرافیک اسوسییشن کیمریج میں اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کا نام جو ہے وہ لسٹ کیا گیا تو یہ ایک ڈاکٹر صاحب کے لیے آنڈر ہے ہی لیکن یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک آنڈر کی بات ہے تو ڈاکٹر صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ ریسرچ کیا ہے اور ریسرچ کی اہمیت کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور ریسرچ کی اہمیت جو ہے نا ان کو بتانے کے لیے اس نقطہ نظر سے در آپ بتائیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں انگلینڈ میں تھا تو ایک دفعہ امریکن منسٹر آف ایڈیوکیشن نے کہا کہ برٹیش سسٹم آف ایڈیوکیشن جو ہے وہ آپسولیٹ ہے ان کا ٹیچنگ پروسیجرز لمحے ہیں ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے ہم ایکسپوریر دیتے ہیں ہم بہت ایڈوانس ہیں وہ بیکٹورڈ ہیں ٹیچنگ اور ڈیویلپ اور ایڈیوکیشن کے حوالے سے تو جب یہ چیز آئی تو شام کے وقت میں ایک پروگرام دیکھا کرتا تھا تک سب وہ پروگرام یہ تھا کہ ڈیمبل بی پینوراما ایک پروگرام میں آیا وہ تھا اس نے اس کے اوپر وہ انکر تھا اس نے برٹیش منسٹر اف ایڈیوکیشن کو لیا ہے وہاں پہ کہتا بتاؤ کہ یہ تمہارا کاؤنٹر پارٹ جو اکراستی ٹلانٹی گوشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کہتا ٹھیک ہے رہے ہیں کہتا ٹھیک ہے رہے ہیں کہتا وہ کیسے کہتا ہے کہ ہم ٹیچنگ کرتے ہی نہیں ہیں وی ایڈیوکیٹ مطبعہ ایڈیوکیشن ایک بڑا واست چیز ہے ہم صرف اس ملک کے اندر ساری جتری بھی میں دیکھتا ہوں جو ہمارا براس ہے فنڈیمنٹلز ہے جو بیس ہے ہماری بچوں کی جو جنریشن ہم کریئیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر تو صرف یہ ہے کہ ایک پیپر ڈاکومنٹ مجھے مل جائے جس کے اوپر میں لکھا ہوا کہ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے میں نے یہاں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اور پھر میرے پاس ٹیبل بھی آ جائے گا اور کرسی بھی آ جائے گی اور یہ سب کچھ چیزیں آ جائیں گی اور پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا اور پریسٹیج اور آنر بھی میری ہوگی تو یہ چیزیں جو تھی یہ ایک کانسپ تھا تو لیکن یہ کانسپٹ نہیں ہے جو اگر آپ اس فلوسفی کے ساتھ جو کہتا ہے کہ تو اس کے اندر تو تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے مطبع کہ ایک گلوبل ڈیویلپمنٹ آ پرسنیلیٹی ہے یہ اندر نہیں ہے کہ ریسرچ ریسرچ ایک اویرنس ہے ٹو ٹو لک ایٹ ٹھنگز کرٹی کری یہ ہم یہ اسیومنہ کر رہی ہے بٹ یہ گو ڈیپ جب کنورسیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے انسان کی کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ وہ چیزیں نہیں دیکھ رہا ہوتا جو وہ بول رہا ہوتا ہے اس کا دماغ چار رہا ہوتا ہے وہ اس کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے جب انسان ریسرچ کرتا ہے جب انسان اس ڈومین کے اندر آتا ہے جس کے اندر وہ ایکسپلور کرتا ہے ساری دنیا کو اس کے لیے ہر ایک چیز جو ہے وہ سسٹم ہے وہ سسٹم کو کے ساتھ انٹریک کر رہا ہے اور وہ اس کو انیلائز کر رہا ہے کہ یہ اس کے اندر کیا ہے اس کی اس کے وٹ ہی کنٹینز اس کی ورث کیا ہے اور اس کا کونٹنٹ کیا ہے اس کا سبسٹنس کیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جب میں نے جب ہم دیکھتے ہیں تو ریسرچ ہمیں ایک ڈیفرنٹ پرسنیلیٹی ڈیویلپ کرتی ہے ہمارے اندر جو کہ جو کہ نومل آدمی کے اندر نہیں ہوتی تو یہ اب ہیومرسو اتنی دیر تک ہمارے پاس جاب جاب لینے کے لیے آتا ہے تین تین لاکھ رپے کا پروفیسر آتا ہے تین لاکھ رپے پر منت سڑھ تین لاکھ رپے پر منت چار لاکھ رپے والے بھی آئے ہیں یہاں پہ میں یہاں تھوڑا سا انٹرپ کروں گا کہ آپ کا نکتہ یہ ہے کہ جو بندہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا تینکنگ پروسسس اور اس کی تھوٹس کی جو ہے اس کا اس پہ امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی جو نا شخص کے اندر جنا جاتی ہے اس کی ٹوٹل لائف جو ہے نا اس کا ہر ایک سیکنڈ آپ دیکھیں گے کہ ریسرچ سکولر جو ہوتے ہیں وہ جب سکلوسف ہوتے ہیں وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں بڑی جلدی چیزوں سے کیونکہ وہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دوسرا آدمی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہ جیسے یہ کلر بلائنڈ ہے تو وہ ایک دو کلر دیکھ رہا ہوا لیکن جیے جو پوری سپیکٹرم کو دیکھتا ہے نا وہ سپیکٹرم جو ہے نا وہ ریسرچ کے تھوڑ آتی ہے جس کے اندر وہ ڈیفرنٹ کرتا ہے یہ گرین ہے یہ والٹ ہے یہ بلو ہے اور یہ بلینڈ ہے سب کا اور یہ سارے سب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریسرچ کے لیے تھنکنگ جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ تھنکنگ سے اس کے اندر ساری جو انا چینجز آئیں گے جی اب میں آپ کو پرسنل لیول پہ ایک بات بتاتا ہوں جب میں نے یہاں سے ماسٹرز کیا تو مجھے آل پاکستان میجر سکالشپ ملا بنگلہ دیش پاکستان میل آکے ایک سکالشپ تھا کمیکل انجینئر کہ میں کمیکل انجینئر ہوں تو جب میں یہاں سے کر کے شروع کیا تو میں نے ریسرچ کی تو آئی وز ویری فارچنیٹ کہ میرا ایکسپوزیو جو ریسرچ کا ہوا وہ ایک ایمائی ٹی کے ڈی ایس سی سے ہوا وہ میرا سپرویزر تھا وہ ایکسٹرنل سپرویزر تھا اور وہ بہت بڑا انٹرپنیور تھا بہت بڑا انٹرپنیور تھا اس نے مجھے بتایا کہ ہاو ٹو پوٹ دی کاسلز ان دی ائر ان کو لینڈ کیسے کیا جاتا زمین کے اوپر وہ نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہی رہیں ہر وقت بڑا انٹرپنیور تھا یہ ریسرچ ہے تو ان ساری چیزوں کو جو امیجینیشن سے ان کو ریالیٹی کے اندر لے کے آنا ایک سوڑر ریالیٹی کو ایک ریالیٹی کے اندر لے کے آنا وہ ہے ایکشلی ریسرچ تو وہ اس نے مجھے کہا کہ بیٹا اس کے اوپر ملک کو اتنے ملین ڈالر کی ہم ایک قریم ہواتے ہیں ٹانسل ایسی اس کا نام تھا تو کہنے لگا یہ ہم بار سے امپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس میرے خیال میں ہمارے پاس یہ کشمیر میں ہے تو وہ ایکٹیویٹڈ کے لیے تھی کہ اس کو پروسس کر کے تیار کیا گیا تھا وہ کیا کرتی ہے اوائل جو ہم ایڈیبل آئل جو ایکسنسلی ہم استعمال کرتے ہیں اس ایڈیبل آئل کے اندر جو کلر ہوتا ہے وہ پنجنٹ ہوتا ہے مطبعہ انسان کے لیے وہ نا ٹیبل پر پڑا ہو تو اس پہ کام کرنا ہے میں ایڈیبل آئل کے لیے کشمیر آپ سرپرائز ہو جائیں گے کہ جب میں نے اس کو ٹیسٹ کیا جو ایکٹیویٹڈ کے لیے ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس سے وہ زیادہ ایکٹیویٹڈ ایڈیبل آئل کے اندر بڑی ہوئی ہے اب ملینز آئلڈر ہے اب دیکھیں ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے اور وہ دیکھیں ایک آدمی اگر میں وہ ہی کانٹیبیوٹ کر دیتا ہوں ملک کے لیے تو ہیو کانٹیبیوٹڈ تو دی میسیس اس کا کسٹ جو ہوگی پروڈک کی کم ہو جائے گی اور وہ ایسٹھیکلی بڑا اچھا لگے گا اور اس کے بعد پروسسنگ اس کی رکوائرڈی نہیں ہے اس کو سپرفیشل پروسسنگ کرنی ہے تو یہ میں ایک آئیڈیا لے اس کے بعد پھر مجھے اس نے کہا سپونٹینیس کمبسشن آف کول کول کے ہیپس ہوتی ہیں ہمارے پاس سلفر بہت زیادہ ہے جب وہ پڑی ہوتی ہے ہیپ کے اندر تو وہ آٹومیٹیکلی برن کرنا شروع کرتا ہے کول تو اس کو ہم نے ہنڈل کرنا ہے تو تم جب پیش ڈی کرنے کے لیے جاؤ تو اس پروجیکٹ پر کام کرو تو میں نے کہا بہت اچھا جب میں نے اس کا ایڈیا دے دیا اور جب میں وہاں پہ پہ پہنچا امپیر کالیش کے اندر تو یہ مجھے مجھے میرا یہ مجھے آئی اوپنگ فرمی کہ کیسے کہ میں کس ڈومین سے نکر رہا ہوں اور کس ڈومین میں آ رہا ہوں اس طرح جس لائے کہ میں ایک زمین پہ اوپر ہوں اور میں سپیس کے اندر موو کر رہا ہوں مطلب ہے یہ جو ایورٹموسفیر اور وہ دسپیر ہو گیا کہ یونیورسٹی ایڈیوکیشن is in two parts ایک ہے نالیج کنزمشن اور ایک ہے نالیج پرڈکشن نالیج کنزمشن وہ ہے جس کے اندر اندر گریڈیوٹ آتا ہے اور نالیجو بابل کر لیتا ہے اپنے اندر وہ دیکھتا ہے کمیمورائز کر لیتا ہے وہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈ اس کو کرتا ہے پہلے سے جو اویلیبل نالیج ہے اس سے وہ استفادہ حاصل کر رہا ہے وہ اس ٹیج سے جہاں سے وہ اس کو سبجک ملا ہے جاسے ممورائز کرنے کے لیے یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا اس کو اپلائی کرنے کے لیے یہ تین فیزیز ہیں فنڈامنٹل تو وہ جو چیزیں ہیں بس اس کے اوپر ہی وہ لگے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد انیلیسیز ہیں اور اس کے بعد جو انویشنز ہیں اور وہ جو اس کی ڈیپٹس جو ہے وہ اس کے اوپر تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں وہ تین چیزیں جو ہوتی ہیں جب لڑکا آتا ہے تو ان کو ویویف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اگلی سیجز پہ آجاتے ہیں اگلی تین سیجز پہ آجاتے ہیں تو وہ چیزیں جو تھیں وہ میں نے دیکھا کہ یہ تو ان کا تو فلوسفی یہ ہے یہ پروڈیوکسرز آف نالج ہے این اینسٹیوشن ان دی ورڈ ویل بکم دسٹنکٹیو ویری دسٹنکٹیو اس کی لیول آف دسٹنکشن بیسٹ آن اس ملک کے اندر کنزمشن ہے یہ بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے ناظرین ذرا آپ اس پہ فوکس کریں کہ ڈاک ساکھ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی جو یونیورسٹی ہے انسٹیوٹ ہے اس کی ڈسٹنکشن تب بنتی ہے جبکہ وہ نالج پروڈیوز کرتے ہیں یعنی ریسرچ کرنے کے بعد آپ کوئی نئی چیز جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں اور پھر وہ نئی چیزوں کا استعمال زندگی کے اندر اب یہ جب آ گیا تو اس کے بعد پھر میں میں نے نوٹ کیا کہ اگر تین سو لڑکا ہے تو اتنی فیلڈز ہیں بہت فیلڈز ہیں اس میں کمبسچن بے ہے اس میں سیفٹی ہے ہائی پرشیر ٹکنالوجی ہے فنٹیمنٹلز آم ماس ٹرانسفور اور یہ سارے ہیٹ ٹرانسفور اتنی بڑی فیلڈ ہے وہ ساری کی ساری فیلڈز کے لڑکے کام کر رہے ہیں وہاں پہ اور جب میں جاتا تھا کسی کو لے کر گیس گیسқ کو لے کر مرے پروفیسر کرتا تھا ان کو یونورسٹی دکھاؤ تو جب میں ایک ایک پاہ جاتا تھا تو جو وہ میرا ایک گینٹہ ہوتا تھا وہ ایک سال کی ایک سوئیر ہوتا تھا میرا وہ مجھے ساری فیلڈز کے اندر مجھے انٹرڈیوز کر دیتا تھا وہ ساری کریم جو تھی نا وہ گیس کے سامنے پیش کرتا تھا تو میرا نالج وہ نہیں تھا جو میں کلاس روم میں سیکھ رہا تھا میرا نالج وہ بھی تھا جو میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اور سٹوڈنٹ جو کام کر رہے ہیں وہ ان سے انٹریکٹ کر کے جو میں گین کر رہا تھا اس کا مطلب سیکنڈ پوائنٹ جنگ سٹوڈنٹس سپیشلی خاص طرح پر جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے یا یونیورسٹی میں پروفیسرز ہیں ان کے لیے بھی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ سیکنڈ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اتنا اس طرح کا انوائرمنٹ ہو کہ جہاں سارے لوگ جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آج کے سیشن میں اتنا ہی نیچ سیشن میں ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے کہ جو ریسرچ ہے اس کی لائف کے اندر پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کیسے ہے اور اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے اور اقوام عالم میں اپنا سر بلاند کر کے جینے کا کیا طریقہ ہے نالج جنریشن تو آج کے لئے اتنا ہی خالد اقوال کی طرف سے آپ کے لئے بہت دعائیں